اسلام علیکم ناظرین آپ ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو مل دی رہے بروقت یہ ہیں پائے گائے کے پائے ہیں میں بزار سے بھی لے کے آیا ہوں اس کو اب دھوئیں گے پہلے دھو رہا ہوں اچھی طرح جو اس پہ لگی ہوئے میل گچل جو بھی لگا ہوا سب کچھ اتار رہا ہوں جو بھی اس پہ ہے مکمل ابھی اچھی طرح دھو کر اس کو میں اس کو جلاؤں گا آگ سے اب یہ کافی اچھے دھول چکے ہیں اور ابھی اس کو میں ابھی اسے پانی ساف لینا چاہیے آپ کو دھونے سے پہلے یہ خیال کریں پانی ساف ہونا چاہیے پھر دھوئیں آپ اس کو اب یہ اچھی طرح دھول چکے ہیں ابھی لے کے جاؤں گا میں چولے کے پاس اب جی آگا ہوں چولے کے پاس مکمل اب اس کو دھو رہا ہوں اچھی طرح دھونے کے بعد نہیں اس کو جلا رہا ہوں جو اس کے اوپر ہوتا ہے ماس لگا ہوتا ہے جو اس کے اوپر خالصی ہوتی ہے جو اس کا چمڑا ہوتا ہے جو اس کے بال لگے ہوتے ہیں وہ اپنے جلانے ہوتے ہیں چمڑا بھی جلانا ہوتا ہے جو اس کے بال لگے ہوتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے جو ہم نے اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے اس کو جلانا ہوتا ہے ہم نے اب یہ کشر کر رہا ہوں جل جائے چھولے کی مدد سے اور اس کی آگ کی مدد سے کافی ہیلپ فل کام ہے کافی منت والا کام ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر جو بال لگے ہیں وہ جلا رہا ہوں سارے اب یہ کوش کر رہا ہوں جل جائے اب جو اس کا جو نیچے والا حصہ وہ اس کو مکمل تاکہ یہ اوپر جو کاٹرے میں سانی ہو اب یہ جل جائیں گے مکمل کافی مند والا کام ہے اور آگ بھی تیز ہونے چاہیے آپ کی جو چلے کی یہ وہ بھی تیز رکھیں آپ تاکہ یہ جل جائے اور اب تو گیس کا پروبلم کافی چل رہا ہے تو لوگ کوش کریں جب گیس آئے فل پھر جلائیں پھر اس کو جلائیں گو گیس کیونکہ سرگیوں میں گیس کی کافی کمی ہو جاتی ہے اور ہم کوش کر رہے جل جائے مکمل کافی مند والا کام ہے اگر آپ بھی لے کے آئیں تو کوش کریں آپ وہاں سے مل جاتے ہیں دوسرے وہاں سے ملتے ہیں پہ جلے ہوئے ملتے ہیں قصائیوں کے پاس سے مجھے مل رہے تھے میں نے نہیں لیے اس لئے نہیں لیے کیونکہ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہ کافی دنوں کے پڑے ہوتے ہیں مثلا چار دن پائن دن پرانے ہوتے ہیں یہ ہفتے پرانے بھی ہو سکتے ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنے پرانے جو پہے پڑے ان کے پاس مجھے تو اعتبار نہیں سیدھی بات ہے میں صدا گیا ہوں شاپ پہ کسائی کے اور وہاں سے جو تازے پڑے تھے جس کا آج گوشت ہوا ہے وہ لیے جا کے پائے اس سے یہ دیکھیں یہ وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ ابھی میں اور ابھی گھر میں پہلے دھوئیں اس کو اچھی طرح دوست کی میل کو چلوہ ہوتا رہی مکمل کمیت ہوئیں آپ مجھے لے کے آگئے ہیں اس کے پاس چولے کے پاس مجھے مکمل صاف ہو جائیں گے اور کافی منت والا کام ہے اور اب میرے ہاتھ سے ہو رہا ہے بلکل لگ رہا ہے جیسے میں کافی منت تھے اور تازے تازے ہو رہے ہیں جو پرانے لے آئے تھا تو وہ کٹے ہوئے پڑے تھے مکمل اس کے پاس صاف تھے مجھے اس کا اعتبار نہیں تھا آپ ہی کوئی شکیہ کریں اگر آپ نے پائے لینے وہ آپ ضرور تازے پائے لائیں اور گھر پہ جیسے میں نے طریقہ بتایا آپ کو پہرے دھویں اس کو اچھی طرح پھر اس کو آگ پہ جلائیں جو اس کے اوپر بال لگئے ہیں وہ سارے جل جائیں گے اور مکمل یہ دیکھیں کتنا پیاد صاف ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کا ماس جل جاتا ہے کالک جل جاتی ہے اس کو ملکل بلیکس ہو جاتا ہے پھر چھوڑی لگائیں گے مکمل اس کو صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھو نچلا حصہ مکمل یہ دیکھیں اوپر والا حصہ بلکل بلیک ہو چکا ہے اس کا اوپر جو بال ہے سارے یہ اتار رہا ہوں اوپر سے مکمل چھوڑی کی مدد سے بلکل راک بن گئے یہ دیکھیں آپ مکمل راک ہو گئے جل کے اب اس کو پھر دوبارہ دھووں گا دھو کر پھر لے کے جاؤں کسائی کے پاس پیچھے کھوڑ لگے ہوتے ہیں مکمل جو بلیک بلیک لیچے جس پر چھوڑی لگ رہی ہے یہ بھی اتار رہے ہوتے ہیں اب کسائی کے پاس لے جا رہا ہوں لے کے میں اس کو تھوڑے دیرے تک جاؤں گا یہ کسائی کے پاس آ چکا ہوں پائے صاحب کے پاس یہ دیکھیں کاٹنے کے لیے لے کے آیا ہوں میں مجھے کاٹ دے مکمل پائے صاحب کسائی کے پاسے کھوڑی لگا یہ جا جا سکتے ہیں یہ انسان بدا رہا تھا تو برام دے بھی پتہ لگیا ہے اس لئے موسیقی 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 کافی میند والا کام میں کسائی بھی مشکل سے دیکھے کار رہا ہے اس کا جو کلھڑا ہے بگدہ ہے بہت تیز ہے اور وہ مشکل سے کار رہا ہے بہت سخت ہوتا ہے اور اس کو جو ہڈی ہوتی ہے اس کی مکفلی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو سبد رکھتے ہیں تاکہ اس کی جو مک ہے اس پر نکلے تو مہت مزا آتا ہے کھانے میں یہ کھور ہے آخرے یہ بھی کٹے جاتے ہیں اور یہ ہنڈی بھی نہیں ڈالے جاتے تاکہ یہ بچ ہے اور اس کو صاف کر دیا جاتا ہے جو اوپر والا گوشت ہے وہ ہڈیاں کھائی جاتی ہے اس کی اور ٹیسٹی بہت مزدار یہ تازے تازے پائے ہم کھائیں گے گھر جا کر وہ بنائیں گے جا کے کیا بات ہے چھوری کی مدد سے یہ کٹ رہا ہے دو اسے کر رہا ہے پائے گے اور کافی میند کرنے پڑتی ہے کسائی کو بھی اور گوشت وہ منٹوں میں کار لاتا جب پائے گو باری آتی ہے تو کافی اس کے لئے مشکل ہوتی ہے جو اس کے لئے کافی چھوری تیز ہونے چاہیے اس کا جو آپ کا بگدہ ہے جو آپ کا یہ ہاتھ میں پکڑا ہوگا ہے یہ بھی کافی تیز ہونا چاہیے شارپ ہونا چاہیے اگر آپ کا تھوڑا سے دھیان ایدر ہوگا تو آپ کی انگلی بھی کٹ سکتی اس سے بہت دھیان سے کام کرنا پڑتا ہے اور لکڑی کی یہ ہونے چاہیے آپ کے پاس تب جہنے کام اچھا ہوگا نہیں آپ کٹ سکتے وہ مشکل سے ہوتا ہے گھر میں بہت کافی مشکل ہوتا ہے کٹنا پائے تو اس کے لئے آپ کے پاس بھگدہ ہونا چاہیے جیسے بھگدہ کہتے ہیں اور کلھاڑی ہونے چاہیے یا چھوری ہونے چاہیے پھر یہ آپ کٹ سکتے ہیں ایسے نہیں کٹ سکتے تو بہت مشکل ہوتا آپ کے لئے اب جی ہم گھر جلیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے سالان تیار کر لیا اس کا پائے کا سالان تیار ہے یہ دیکھیں بہت ٹیسٹی بہت مزدار یہ اس کا کیا بات ہے فنٹیسٹک یہ کی ہڈیاں مک کی دھنیا ڈالا ہم نے اس کے اندر اور کیا بات ہے شورے بہت مزا کرتا ہے اگر گھاٹا پکائے گے تو مزا نہیں کرے گا شورہ اس کا مزا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا بات ہے فنٹیسٹک کیا پلیور ہے جی یہ نان آگے ہم نے ہم ہوئے یہ نان یہ اندوری پناٹھا ہے یہ آگے پائے یہ ڈالیں ہمیں پلیٹ کے اندر یہ ڈونگے کے اندر یہ تندوری پرانٹھا ہے کتنا پیارا کتنا فنٹیسٹک یہ نان آگے دوسرے کلچے مگوائے کچھ میں نے پرانٹھے مگوائے کھانے کے لئے تندوری پرانٹھا تندوری پرانٹھا اور نان ہی مزا کرتے اس کے ساتھ اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کے بٹن کو لائک بھی دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں اس طرح آپ کو ویڈیو ملتی رہیں مارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ